بسم اللہ الرحمن الرحیم سلانت کے مطابق پاکستان نے اس تائیس فروری کو بہارت کے لیے شرمنگی اور ندامت کا دن بنا دیا ہے جب بہارت کو اپنی فضائی جاریت انتہائی مہنگی بڑی تھی راول پنی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جسٹک بیورچیف آمیر باسی کی رپورٹ کے مطابق الباقی سکول سسٹم راول پنی میں سلانہ تقریب تقصیب انعامات کا انعاقاد کیا گیا جس میں طلبار طلبات ان کے والدین اہل علاقہ نے کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل الباقی سکول شبانہ بشیر کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد انسان کو انسیانیت سکھانا ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ بڑے ہو کر انہوں نے ملک کی بھاگ دور کو سنبھالنا ہے تقریب سے ملک فراز سید شاہد عبد حسین اردیگر نے بھی خطاب کیا اس موقع پر سکول کے طلبار طلبات نے رنگہ رنگ پروگرام پیش کیے جن میں ٹیبلو ملی نگمے اور دیگر شامل تھے بعد ازام پرنسپل الباقی سکول شبانہ بشیر نے مختلف کلاسز میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طلبات میں سرٹیفکیر شلدے اور انعامات بھی تقسیم کیے اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل احمیل ستی کی رپورٹ کے مطابق تحرک انصاف کا جھنگی سیدہ اسلامباد میں بڑا پاور شو آمیر مغل کی میزبانی میں تحرک انصاف کا تاریخی جلسے کا اناکات کیا گیا اس موقع پر اسد عمر نے کہا بلاول زرداری سنگ کی تباہی کے بعد کس موسے اسلامباد آ رہا ہے پی ڈی ایم سردیوں کی بیماری ہے جو گرمیوں میں ختم ہو جاتی ہے پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لیں عمران حان کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آمیر مغل کی میزبانی میں جھنگی سیدہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا اسلامباد کی عوام کو اگٹھا کرنے پر آمیر مغل کا شکریہ ادا کرتا ہے آمیر مغل ہمیشہ سے فرنٹس سے لیڈ کرتا ہے انہوں نے کہا پی ڈی ایم اور بلاول زرداری مل کر زور لگائیں امران حان اگلی بھاربی وزیر آزم منتحب ہوں گے اسلامباد تھانہ ایس پی راول زیاہ الدین کی حدایت پر سہالہ پولیس کی بڑی کاروائی کار چوڑی میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے تین سزوکی پک اپ گاریاں برامت کر لی گئیں یہ گروگ گاریاں چوڑی کر کے کے پی کے میں فروخت کرتا تھا ملزمان راول پنی اسلامباد کے مختلف تھانوں میں چلان یافتا ہے کاروائی ڈی ایس پی چوہدری عابد زیر نگرانی ایس ای چو سہالہ محمد عمران اے ایس سائی محمد اختر ماہا ٹیم نے کی سینئر پولیس افسران نے پولیس ٹیم کو شاباش دی چناب نگر شبیر احمد مغل کی رپورٹ کے مطابق چناب نگر چیف آفیسر بلدیہ رفت عباس پاشا کا تجاوزات کے خلاف دبنگ ایکشن چیف آفیسر بلدیہ رفت عباس پاشا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ لاری ادہ سے لے کر اکسہ چوک تک مکمل صفایہ کرا دیا انفورسمنٹ اسپیکٹر چوہدری سارنگ خان لونہ نے چیف آفیسر بلدیہ رفت عباس پاشا کے حکم کے مطابق پورے بزار سے تجاوزات کو ہٹا دیا اور ناجائز تجاوزات کرنے والے دکانداروں کو جنمانے کیے اس موقع پر چیف آفیسر بلدیہ رفت عباس پاشا نے کہا تجاوزات مافیا کے خلاف ڈیلی بنیاد پر ایکشن ہوتا رہے گا تھڑی میروہ کے قریب مہران نیشنل ہائیوے پر تیز رفتار کوچ الٹ گئی دس مسافر شدید زخمی زخمیوں میں مرد بچے اور ہواتین شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر تھڑی میروہ اور رانی ہسپتال منتقل کیا گیا مزید تفصیلات چاندتے ہیں ہمارے نمائندے زوار حسین لگاری سے جی زوار کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا جی بالکل تھڑی میروہ کے قریب مہران نیشنل ہائیوے پر تیز رفتار کوچ الٹ گئی کوچ الٹنے سے دس مسافر زخمی ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شادی تقریب میں کوچ آئی تھی جو واپس دوڑ شہر سے پنجاب جا رہی تھی ننگریجہ اسٹاب کے قریب پہنچا تو تیز رفتاری کی باعث الٹ گئی اور کوچ الٹنے کی باعث دس مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں میں عادل خرل مجاہد خرل دانش شاہ یونس قریشی اور مجید قریشی سمد دیگر بچے اور خاتون شامل ہیں واقعے کے اطلاع ملنے کے بعد ایس ایس پی خیرپور ملک زفر اقبال واقعے جہادسہ پر پہنچ کر زخمیوں کو ریسکو کروایا اور زخمیوں کو رانیپور اور ٹھری میروہ آسپتال منتقل کے آ گیا جی ایرپور کے علاقے رانیپور میں مدرسے کے مولوی کا طالب علم بچے پر تشدد بچہ زورو کتار روتا رہا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل رانیپور پولیس نے مدرسے کے مولوی کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق رانیپور شہر کے کچھی آباد میں قائم مدرسے کے عالم کاری صناح اللہ بڑوہی نے معصوم دس سالہ بچے پر موبال فون نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا معصوم بچہ زورو کتار روتا رہا ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد رانیپور پولیس نے مدرسے کے مولوی کو گرفتار کر لیا زلہ چکوال کے موزہ دیوالیاں میں ادارہ اخوت رہبر ترقیاتی تنظیم دیوالیاں کے باہمی اشتراک سے مجموعی طور پر ایک سو ضرورتمند خواتین و حضرات کو اخوت تحایف دیئے گئے مزید چاندے ہیں ہمارے تیسی رپورٹر عمیر ارشد کی اس رپورٹ میں ادارہ اخوت پاکستان کی سٹیرنگ کامیٹی کے عدد دران میں شامل میجر امان اللہ خان جرنل فیض جلانی ائر کموڈور شبیر احمد ون کمانڈر میاں محمد منیر سکارڈران لیڈر اکلام عباس کرنل رزوان عباس یو ایلت سے ارفان اریان راشد مناس سید حیدر ٹیپو سلطان ارسلان فیاز اور خواجہ فہیم بلال چیئرمن رکسانہ نائم آئی کیا راول فنڈی نے موزہ دیوالیاں میں گورنمنٹ اسامہ بن تارک شہید پائز پرائمری سکول میں حکومت پاکستان وزلی حکومت کی طرف سے جاری شجرکاری مہم کے سلسلے میں پورے لگا کر ریبر ترکیاتی تنظیم دیوالیاں کی طرف سے بھی شجرکاری کا آغاز کر دیا اس موقع پر بچوں کے ہم رششجرکاری کر کے لیٹی نیٹ جرنل فیض جلانی چیئرمن سٹیرنگ کمیٹی اخوت پاکستان میجر امان اللہ خان اور بانی ریبر ترکیاتی تنظیم دیوالیاں سکارٹرنگ لیڈر گلام اپاس نے کہا کہ زلہ چکوال میں شجرکاری ان کے لیے ایک تاریخی اور قابل فخر عمل ہے ایڈ ماسٹر سکول ازا مطلوب اسے انشاء نے مزید مہمانوں کی آمد کو سکول کے لیے ایک بہت بڑا عزاز قرار دیا اور ریبر ترکیاتی تنظیم دیوالیاں اور ادارہ خوت کے عودہ دران کا شکریہ آدھا کیا کرتے ہیں کوئیٹا کا جہاں پر ہمارے بیورچیف نسال بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج کوئیٹا میں ریٹاہر کے پرن ایس اس پی شیر علی صاحب کی خصوصی اقامات پر ایس پی سٹی سرکل نصیر شاہ صاحب کی نگرانی میں ڈی ایس پی افتخار صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ قابلی گاریوں کالے شیشے اور فینسی نمبر پریت لگانے والی گاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جس میں انہوں نے چھبیس بلیک پیپر گاریوں فینسی نمبر پریت لگانے والی گاریوں اور لائنسیس نہ رکھنے والوں کو بھی چلان کیا اس موقع پر انہوں نے کہا غیر قانونی اور کالی گاریوں جبکہ کالے شیشے اور فینسی نمبر پریت لگانے والی گاریوں کے خلاف ہماری کاروائی جاری رہے گی نیوز بلوٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsht.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں